سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اندر بھی ایک بیانیے کا تھوڑا سا تضاد دکھائی دے رہا ہے انٹرنل معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ ایک رانوما دوسرے رانوما پر الزامات لگا رہا ہے شیرفزل مروت صاحب کی جانب سے یہ بیانات سامنے آیا ہے کہ عمر ایوب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے سینئر ممبر ہیں شملی فراز صاحب ملاقات انہیں نہیں کرنے دے رہے ان کے بانی سے پھر جو مرکزی ترجمان پارٹی کہہ رہا ہے وہ فرسند صاحب ان سے متعلق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے شیرفزل صاحب سے منصوب اس کو مکمل طور پر جھوٹ تصور کیا جائے اور کیا کہا انہوں نے ذرا شیرفزل مروت صاحب کی زبانی آپ خود ہی سن لیجئے پھر آگے گفتگو کر شیرفزل مروت صاحب کے اس بیان کو اگر لیں تو کیا رہو فسند صاحب پارٹی کے کچھ مقصوص معاملات پر ہی ترجمان ہیں یا پھر اوورال وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے ہی معاملات ہیں ہر پالیسی کو وہ کور کرتے ہیں اور ہر معاملے کے وہ ترجمان ہیں اور پھر شیرفزل مروت صاحب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا ہے اس کا باقاعدہ طور پر انہوں نے اب اعلان کیا ہے تو ان کا مستقبل کیا ہے اس سے پہلے بھی کئی کانٹروورشل بیانات ان کے ایسے سامنے آ چکے ہیں جس پر پارٹی نے تھوڑا ہلکا ہی ہاتھ رکھا ہے خاجہ عاصف سے انہوں نے ملاقات بھی کی سعودی عرب سے متعلق بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم گفتو کریں گے اور دعوت دی ہے ہم نے رہو فسن صاحب کو جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی ترجمان ہیں بہت شکریہ رہو فسن صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا رہو فسن صاحب یہ بتائے گا کہ شیرفزل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان معاملات میں بھی ترجمان بن جاتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو یہ شیرمن پی ایسی کا معاملہ یا معاملہ یا پارٹی کے کسی ممبر کی خاجہ عاصف سے ملاقات یا سعودی عرب سے متعلق کوئی بیان تو یہ کیا ان معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کیا صرف مخصوص چند ایک معاملات میں پارٹی کے ترجمان ہے یا پھر اوورال پارٹی کی کوئی بھی پالیسی ہو کوئی بھی معاملہ ہو ہر معاملے کو آپ دیکھتے ہیں جی آہ تینکیو آہ آپ نے جو ان کا بروت صاحب کا بیان چلایا جی وہ میرا خیال ہے تین چار ہفتے پرانا بیان ہے آہ یہ پتہ نہیں کہ میڈیا کو کیوں ایسی چیزوں کو پرووک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جبکہ آہ ملک کے اور بہت سے بڑے سبسٹینٹیو مسائل ہے جن کو جسکس کیا جا سکتا ہے آہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں جی اور پارٹی کی ہر پالیسی میٹر کو ہینڈل کرتا ہوں جتنی بھی پالیسی میٹرز کے اوپر جو پالیسی پارٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو میں صرف عوام تک پہنچاتا ہوں میڈیا تک پہنچاتا ہوں اور کوئی نہیں ہے جی نمبر ایک اور اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ترجمانی کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر میں ترجمانی نہیں کر سکتا تمام پالیسی میٹرز جو ہیں وہ میری 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 ڈومین میں آتے ہیں اور میں ان کے اوپر جو پارٹی کا بیانی ہے ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ نمبر ایک بات ہے نمبر دو پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی تفرقہ کوئی ڈیویشن نہیں ہے جی ایک شخص کی وجہ سے اگر کوئی ایک ایمپریشن کریئٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے وہ انہوں نے خان صاحب سے ملنے کی کوشش کیا ہے خان صاحب ابھی ان سے نہیں ملے ہیں آہ شاید فیوچر میں کسی وقت پر ان سے مل لیں جو پارٹی کا پرابلم ٹھہرا ہوا تھا پیک کا چیئرمن وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے وہ پلٹیکل کمیٹی نے اس کو سوٹ آؤٹ کر دیا ہے اس میں وقاس شیخ صاحب کو نومنیٹ کر دیا گیا ہے معاملات اب وہ بہت سے بہت آگے جا چکے ہوئے تو میرا خیال پاسٹ میں جا کے وہ کہتے ہیں نا قبروں کو ڈک کرنے کی وجہ ہے میرا خیال میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ آگے کی طرف بڑے ہم ایک بہت یونیفائیڈ قسم کی پلٹیکل پارٹی ہیں بہت بڑی پلٹیکل پارٹی ہیں بہت ڈیویشن ہے پارٹی میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہے تو روح صاحب یہ آپ ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں اسی لیے ظاہرے آپ کے معاملات پر جو آپ کے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں اس پر بات بھی کی جاتی ہے یہ بیان بھلے کوئی تین چار روز پانچ چھے روز یا ایک ہفتے پرانے ہو لیکن جو آج جو لیٹس اسٹیٹمنٹ ہے شیر وزل مروض صاحب کا وہ تو پوری پارٹی کو کانٹروورشل کرنے کہ میں اس پارٹی کی قیادت کے ساتھ نہیں چل سکتا اب ظاہر ہے ان کا اشارہ عمر ایوب صاحب کی طرف ہے ہو سکتا ہے آپ کی طرف بھی ہو شبلی فراز صاحب کی طرف ہے وہ کہنے کہ یہ لوگ رکاوٹ ہیں میری ملاقات میں جس ملاقات کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دو روز میں شاید وہ ملاقات ہو جائے تو کل اس لیے نہیں ہونے دی گئی بقول شیر وزل صاحب کے کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کوئی گمراہ کیا آپ کے بانی کو اور آج بھی وہ ملاقات میں رکاوٹ بنے تو آج تو ان کا یہ تازہ سٹیٹمنٹ ہے دیکھئے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہم جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہر جمعرات کو ملاقات کر سکتی ہے خان صاحب سے میری ملاقات ان کے ساتھ پچھلی جمعرات کو ہوئی تھی اس میں پارٹی کے جو سیکٹری جنرل ہیں وہ بھی موجود تھے کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی تھی خان صاحب نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ وہ اپنے تہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر انہوں نے کہیں سے ایڈوائس لینی ہو تو وہ وہ مانگ لیتے ہیں فلٹیکل کمیٹی کو کمیٹر ریفر کرنا ہوتا وہ کر دیتے ہیں کوئی خان صاحب کو کسی سے ملاقات کرنے سے روک نہیں سکتا ہے یہ بربت صاحب نے پشتے دو تین چار دنوں میں روزانہ ورچری چونکہ یہ وکیل بھی ہیں اس لیے یہ ملاقات کر سکتے ہیں کوشش کی اب خان صاحب کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی کوئی ان کی ملاقات کے راہ میں حائل نہیں ہوا ان کا ایک یا دو لوگوں سے جو اکتلافات کی وہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی پارٹی جو ہے وہ فال نہیں ہے یا یہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کے ان کے بارے میں انہوں کوئی نیگٹیو تاثرات رکھتا ہے یہ ان کو خود چاہیے کہ جی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اور سوچ لیں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت امپروو کر سکتے ہیں پارٹی ازائی سے آئی اگین لیٹ می سٹیٹ اٹ بیری کلیرلی پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل یکچا ہیں اور وہ پارٹی جو ہے اپنے اپنے نیرٹیو کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تمام اقتماعات کر رہی ہے جو کہ جس کی ضرورت ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں وہ قانونی محاص کے اوپر ہوں یا وہ پر امن سیاسی احتیاط جو ہے اس کے زمرے میں آتے ہوں تو پارٹی جو ہے وہ اپنا نیرٹیو لے کے آگے بڑھ رہی ہے ایک یا دو یا چار لوگوں کے دسگری کرنے سے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ پارٹی اپنا نیرٹیو چھوڑ دے گی یا پارٹی میں ایک تلافات ہیں یا پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے یا اس قسم کو کوئی اور چیز ہے کسی قسم کا کوئی کوئی ڈیویشن پارٹی میں موجود نہیں ہے مرور صاحب اور ان کے نیرٹیو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں مروس صاحب کا کلیم یہ ہے کہ جس دور میں برا وقت تھا پارٹی کا یا بہت سارے لوگ رو پوش تھے یا گرفتار تھے یا منظر ایام پر نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے انہوں نے یہ ٹرم بھی استعمال کی کہ میں نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالی ہے اور اس وقت پارٹی میں کوئی موجود نہیں تھا تو میں منظر ایام پر آیا اور پارٹی کو میں نے ایکٹیو رکھا ہے تو اب ان کو کریڈٹ چاہیے کیا ان کو ڈس کریڈٹ کیا جاتا ہے یا وہ وہ ریسپیکٹ ان کو نہیں مل پا رہی ایشو کیا ہے اندر میں دیکھیں پارٹی میں بہت سے لوگوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے شاید شیر افضل مربت صاحب سے بھی بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے آپ اس وقت بھی دیکھئے ہماری بہت ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ جیل جیل میں ہے اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھا جائے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا لوگوں کو ٹورچر کیا گیا لوگوں کی پلیٹیکل لویلٹیز جو ہیں وہ بدلی گئیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ لوگوں کی چادر اور چاردیواری کا پامال کیا گیا لوگوں کی بزنسز ختم کی گئیں ان سو ماچ ایلس بیسیکلی سو کوئی بندہ کھڑے ہو کہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ جی اس کی سیکریفائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور دوسروں کی کم ہیں بہت سے لوگوں نے پارٹی کے لیے بہت سیکریفائس کیا ہے اور وہ سیکریفائس آج بھی کر رہے ہیں بہت ساری فیملی سیکریفائس کر رہے ہیں بہت ساری انڈیویڈل سیکریفائس کر رہے ہیں تو یہ پارٹی کے اندر اس قسم کی ڈیویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہم اس کو ڈیویشن کو کریٹ نہیں ہوتے ہونے دیتے اور نہ ہونے دیں گے شیر افضل مربت صاحب کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ اپنے تائی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی کانٹریبیوشن ہے اور دوسروں کی کم ہے یا ان کی زیادہ ہے یہ ایک ایر مناسب قسم کا رویہ ہے اس کو ہم بالکل ایڈاپٹ نہیں کرتے ہیں اس وقت آپ لوگ اعتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں بلکہ وہ آلریڈی شروع ہی ہے وہ پریس کانفرنس کی صورت میں ٹاک شوز میں اور مختلف ایونٹس کی صورت میں تو اب یہ ٹریبونل سے تو ظاہر ہے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوا سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کسی حد تک آپ کو ریلیف ملا ہے لیکن وہ بھی کچھ دنوں کا پھر آپ کی جو سنی تیات کانسل کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کو آگے لے کر چلا جائے گا مقصود سیشتوں کے معاملے پر تو اب آگے کیا جوڈیشری صاحب کو کوئی امید ہے آگے کچھ ایسا معاملہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے ڈائلوگز ہو سکے دیکھئے ہم اپوزیشن کے بارے جو حکومت کے بارے میں ہم بڑا اپنا بیانیاں کلیر کر چکے ہوئے وہ پلٹیکل پارٹیز جو کے جو الیکشن فراڈ میں اور الیکشن کے اوپر شبکون مارنے میں رسپانسبل ہے جن کی اور جو اس کی بینیفیشریز ہیں ان سے ہم کسی قسم کی کوئی انگیشمنٹ نہیں کریں گے اس عمرے میں تین پلٹیکل پارٹیز آتی ہیں ایک پیپلز پارٹی ہے ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پی ایم کیو ایم پی ہے تو روب صاحب جو آپ کی آپ پر جماتے ہیں یعنی جو حکومت میں شامل جماتے ہیں وہ پھر آپ پر یہ بھی تنقید کرتی ہیں کہ کی پی کے میں جہاں پر آپ لوگ بھاری منڈیٹ سے جیتے ہیں ادھر کا نتیجہ آپ کو قابل قبول ہے دیگر صوبہ کے نتائج پر آپ اعتراض کر رہے ہیں پھر علی امین گنڈپور صاحب دو ملاقاتیں کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف سے تو وہ ان کو پرائم منسٹر مان رہے ہیں سسٹم کو مان رہے ہیں تو ملاقات کر رہے ہیں نا دیکھئے ہم کی پی کی حکومت جو ہے وہ وفاق کی ایک اکائی ہے اور کی پی کی حکومت کسی بھی اکائی کی حکومت کو چلانے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وفاق کے ساتھ ایک فنکشنل تعلق جو ہے اس کو قائم رکھا جائے ہم ایک رسپانسبل پلیٹیکل پارٹی ہونے کے ناتے ایک رسپانسبل پروینشل حکومت ہونے کے ناتے اس تعلق کو قائم رکھے کی کوشش ہم پاسٹ میں کی ہے اور آئندہ اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اس کے بغیر وفاق آگے نہیں چل چکتا ہم یہاں وفاق کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وفاق کو ساتھ لے کر اور وفاق کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے کی پالسی کے اوپر عمل پیرا ہے اور یہ کسی بھی وفاق میں ایک بڑی امپورٹنٹ آہ کمپوننٹ ہوتی ہے گووننس کا سو بیسیکلی ہمارے اوپر آئی رون ٹھنک کہ پلیٹیکل پارٹیز نہیں کرسکتی ہمارے اوپر اس اس کانٹیکس میں کرسکتی ہیں ہمیں ہم اپنی طرف سے پورا اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی لیکن انفورچنیٹلی جو جو وفاق کا رول ہے وہ بہت نیگٹیو اور بہت ڈسٹرکٹیو ہے وہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہے کے پی میں وہ نہیں دے رہا اور ہم ان کے لیے کوشش کرتے رہیں گے ہماری اپنی جو آئی جی کی پوسٹنگ ہو یا چیف سیکرٹی کی پوسٹنگ ہو یا ریلیز اپ فنڈز ہو جو کہ وفاق اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے اس سلسلے میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے لیکن ہماری پنسپل پالیسی جو ہے وہ یہ کہ وفاق کے ساتھ فنکشنل تعلقات قائم رکھ کے ان کو ان کے ساتھ جو چلنے کی پالیسی ہے اس کے اوپر ہم کاربند رہے ہیں اور اب سب جن جماعتوں کو کے پی کے کے مینڈیٹ پر اعتراض ہے جو جی ایو آئی ایف ایک بڑی جماعت ہے اس پر پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کمیشن بنانے آپ لوگ جا رہے ہیں ان کے تحفظات کو آپ دور کر رہے ہیں پھر دوسرے صوبوں پر پریشر تو پڑے جو آپ کے تحفظات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان قریب وہ جماعت ہمارے ساتھ ہمارے پلیٹکل پلیٹفارم کیوں پر آپ کو نظر آئے گی جی ان کے ساتھ ہمارے جو بات چیتا وہ جاری ہے اچھا اور یہ آپ لوگ جو احتجاجی تحریک ہے اس کا ایکسٹریم پوائنٹ کیا ہوگا یعنی احتجاج کریں گے دھرنا دیں گے اسمبلیاں چھوڑیں گے جو کہ پچھلے ہفتے صاحب زادہ حامد رضا صاحب پروگرام میں موجود تھے میرے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا میں تو مشورہ دی رہوں کہ اگر مطالبات آپ کے نئی پورے ہوتے اگر حکومت آپ کے مطالبات کو نہیں کنسیڈر کر رہی تو پھر آپ لوگ اسمبلیوں سے بھی باہر آ جائیں تو ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے پاکستان طریقہ انصاف کے تنگ ٹینک کے اندر نہیں بلکل نہیں جی ہم اسمبلیوں میں بلکل رہیں گے اور اسمبلی کے اندر اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے صاحب زادہ صاحب سے میری یہ سٹیٹمنٹ کے بعد بلکات ہوئی تھی باتشیت ہوئی تھی وہ انہوں نے کانٹیکس میں کہا تھا وہ ہے لیکن ہماری یہ پالسی نہیں ہے اور ہم بالکل اس ان لائنز کے اوپر نہیں سوچ رہے ہماری جو سٹرگل ہے اس کا دائرہ ایک کار جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا جنون منڈیٹ جو ہے وہ ریٹریف کرنے کے لیے اس کو واپس لینے کے لیے ہے اور جب تک یہ ہمیں نہیں ملے گا ہماری جدوجہد جو ہے وہ مقلب فورمز کے اوپر وہ جاری رہے گی تو رہو صاحب اس پار اسمبلیوں میں رہ کر یہ جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ جو ماضی کا فیصلہ تھا اسمبلیاں چھوڑنے کا وہاں سے مصطافی ہونے کا پھر اپنی دو حکومتیں ختم کرنے کا اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا تو اب صحیح طریقے سے جدوجہد کریں وقت کے تقاضے ہوتے ہیں غلط یا ٹھیک کی بات نہیں ہوتی وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اور وقت تقاضوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کیا جاتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں آج کے وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اسمبلیز کے اندر بیٹھیں اسمبلیز کے اندر اپنی پوزیشن جو ہے اس کو فور فیٹ نہ کریں اور یہی فیصلہ پارٹی کا ہے اور یہی چیز میں آپ تک ٹرانسمنٹ کر رہا ہوں تو رہوز اب اسی بلکل فارمولے پہ جو پچھلی جب آپ کی حکومت تھی اور اس وقت یہ جماعتیں جو ابھی حکومت میں وہ اپوزیشن میں تھیں تو انہوں نے یہ تحریک شروع کی یا اسلام آباد بھی آئے دھرنے بھی ہوئے مارچ بھی ہوئے آپ کی حکومت تو اس سے نہیں گئی تو یہ آپ کیسے پھر اس حکومت کو ڈیریل کر سکتے ہیں یا صرف مذاکرات کی ٹیبل پر لانا ہے حکومت کو اسے پریشر کریئٹ کرنا ہے ہم حکومت سے مذاکرات کرنے میں انٹرسٹیٹ ہی نہیں ہے میں نے بارہا یہ کہا ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی ابھی میں نے یہ کہا ہے جو طاقت کا ممبا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت نہیں ہے یہ تو مورے ہیں یہ دوڈمیز ہیں ان کی تنابے کہیں اور ہے اور وہاں سے کھینچی جاتی ہیں تو ان سے باتچیت کرنے کا فائدہ کیا ان کے پاس ہے کیا ہمیں دینے کو یہ تو وہی جا کے پھر بیٹھیں گے ہم سے باتچیت کرنے کے بعد پھر اجازت لیں گے تو نمبر ایک اس حکومت کے ساتھ ہم انگیج کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ہماری جدوجہد جو ہے وہ سیاسی میدان میں وہ ہم لانچ کر دی ہے ہم نے اور وہ جاری رہے گی اور ہم اس کو پور امن طریقے سے آگے بڑھائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے جو اعداف ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے چھیک ہے رہو چھیک ہے بہت بہت شکریہ رہو فسن صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی ترجمان ہماری صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا امن احتجاج کرنے جا رہے ہیں حکومت سے اور جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ان سے مذاکرات کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں ہے اور واضح موقف ان کا سامنے آئے کہ اگر مذاکرات کرنے پڑے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کے رانما موجود ہوں گے ان سے پھر مزید گفتو کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آٹھ فروری کے انتخابات پر بہت ساری سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہے اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت وہ پہلی جماعت ہے کہ سب سے پہلے سر کو پر آئی کو پر آئی آٹھ فروری کے انتخابات کے خلاف ایک تحریک شروع کی گئی اور گزنشتہ روز ایک انٹرویو میں مولانا فضل الرحمن نے ایک بار پھر اپنے ان تحفظات کو دورایا نہ صرف دورایا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں نواز شریف کی بھی رائے بتائی ہے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف ان سے بھی زیادہ اس معاملے کو لے کر پریشان تھے کہ یہ انتخابی نتائج کس طرح کے آئے ہیں وہ خوش نہیں تھے مطمئن نہیں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت بنائے مولانا صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی یہ تجویز ہے کہ پاکستان طریق انصاف کا چونکہ آزاد حیثیت میں سب سے بڑا منڈیٹ تھا تو ان کو حکومت دی جائے اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں آپوزیشن میں بیٹھیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے انہیں نہ صرف سینٹر بننے کی پیشکش کی گئی بلکہ انہیں چیرمنشپ بھی سینٹ کی چیرمنشپ بھی آفر کی گئی لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد یوسف رزا گرانی صاحب میدان میں آئے نو مئی کے حوالے سے بھی مولانا صاحب میں ازارے خیال کیا کن خیالات کا ازار کیا ذرا پہلے یہ گفتگو آپ ان کی سن لیجئے پھر آگے چل کر مزید بات کریں مولانا صاحب نے اس گفتگو سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتایا کہ جو احتجاج ان کا اس وقت چل رہا ہے کل بھی ان کا ایک احتجاج ہے اس کا نو مئی کے واقعے سے یا اس تناظر میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ اس پر اپنی احتجاجی تحریک کو لے کر آگے چل رہے ہیں اب جو مولانا صاحب کی یہ تجویز ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کو حکومت دی جائے تو پھر اس سے بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں ظاہر ہے ان کو اپوزیشن میں آنا پڑے گا اور پھر اس پر مولانا صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی کیا وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر وہ حکومت میں آنا اس وقت پسند کریں گے اور جو منڈیٹ پر ان کے جو تحفظات ہیں وہ پھر کس طرح سے دوسرے پر یہ تجویز ہی ان تمام مسائل کا حل ہے اس پر ہم گفتو کریں گے مفتی قفائد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینے رانو مامائے صاحب موجود ہیں مرزا اختیار بیک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رانو مامائے صاحب موجود ہیں تو مفتی صاحب یہ مولانا صاحب کی تجویز ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا چونکہ سب سے بڑا منڈیٹ تھا ان کو دے دیے جائے ان کو حکومت ان کا مطالبہ ہے یا اس پر عمل درامت کروانا وہ چاہتے ہیں اس وقت جو بنیادی مطالبات ہیں آپ کے وہ ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر آپ صاحب سب سے میرے تواف پر شکریہ کاتھیہ سے جبراک آپ کے اس پروگرام میں ہونے کا موقع ملا میں آپ پر شکر بزار دیکھیں ہمارا موقع اصولی موقع ہوتا ہے ہم آج کل پیدا نہیں یہ سواہ کیا ہمیں ہم بہت اصس ہوں کہ ہمیں پاکستان سے پیمتے ہیں ہمارا موقع اصولی ہوتا ہے لوگ اس کو سمجھتے بھی طرح میں تاخر ہوجاتے ہیں ہمارا یہ موقع ہے کہ جاندو نہ ہو اور عوام کو حد ہے کہ وہ اپنے حکمران چلے آپ ان کو حکمران چلے جاتا موقع دو تو یہ ہمارا موقع اندیس سو سٹر میں بھی تھا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جب رہا مانکو حکمرت ہو اب چلے دار سے مدل دے رہتے ہیں کہ ہمارا موقع صوری بدلا اس وقت متاثرہ صحیح کہ وہ جب رہا مانکو اس کے حق میں بولتے تھے تو جب دعا کا خارج ہے یہ شروع ہے تو ہمارا یہ چلتا ہے کہ اس وقت متاثرہ صحیح اس کے حق میں بولتے رہتے ہیں اور آج ہمارا یہ ہے کہ اکسریت کی حامل جماعت رہے وہ ٹی ٹی آئی ہے لوگوں نے ٹی ٹی آئی کے بولتے ہیں ان کو حکومت دو حکومت کا موقع دو وہ انڈیا سے نہیں آئے اگر بعض لوگوں پر پیسز میں ان کو وہ سستا کر دو اور باقی لوگوں کو حکومت دے دو ان کا حق ہے دیکھیں ایک ہے اکنیت اور اکسریت مفتی صاحب یہ الیکشن کے بعد تو پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو کہ آپ آئیں حکومت بنائیں لیکن خود انہوں نے منع کر دیا نا وہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ نون لیگ یا ایمکیو ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو اتنے نمبرز ان کے ہیں نہیں کہ وہ اکیلے ہی جو افیشل نمبرز انہوں سے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تو اتنے نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں تو ان کے وہ کافی نمبرز ہوتے تو پھر وہ حکومت بنانے کے قابل ہوتے ہیں اور آپ دیکھو میں پیٹی آئی کا جواب تو نہیں دے سکتا میں آپ کو اصولی موقع بتاتا ہوں نہ آپ پیٹی آئی کا نمبرز پارٹی کے نمبرز پارٹی کے نمبرز پارٹی کا میری راہ کے مطابق ان کو تو ایک سو سکتر سوچے ملنی چاہیے تھی اگر نتائی تکیم کرنے والے وہ غلط ہی لکر دے ایک سو سکتر میں وہ کیا ضرور دے کہ وہ پیٹی آئی کے ساتھ جائیں غلط تھا غلط تھے دیکھو پیٹی آئی کا آہااا کر موقع اور آج اور ہیں مسلم لی بلود اور پیٹی آئی کا آہاک موقع اور آج اور ہیں شکریہ جی ایوائی کے موقع میں یہ ایک سانیت نظر آتی تھی اس وقت ہم میند انقلی کی حالتے ہو رااج بیتانی شالح ہو اس لحاظت سے پیٹی آئی کا موقع کی کمزور ہے کہ آج وہ پیریشری نہیں ہے تنوکو تانی نظر آ رہی ہے کل وہ پیریشری سے تنوکو تانی نظر دی گا رہی تھی ہمارا جگرہ ناپی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ہمارا جگرہ ناپی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ہمارا جگرہ پشست ازادہ جو آئی ان کو قطر نہیں مانتا اس پر قسم اٹھائی ہے چلیں بے باقی سیاسی جماعتوں کا موقف کیوں الگ ہے جمعیت علماء اسلام کا موقف ظاہر ہے اس وقت بھی یہی تھا آج بھی یہ بہت اچھی بات ہے تو مرزا اختیار بیک صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی دوزار اٹھارہ میں کہتی تھی کہ دھانلی ہوئی ہے آپ کا منڈیٹ کم ہوئی شہی تھا اب مولانا صاحب کا جو بنیادی اختلاف ہے آپ لوگوں سے وہ یہی ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسی منڈیٹ پر آج حکومت میں تو ان کے لیے یہ قابل قبول ہے منڈیٹ دوزار اٹھارہ میں جب یہی منڈیٹ تھا حکومت میں نہیں تھے تو اس وقت دھانلی کا شور مچا رہے تھے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ کہتے ہیں آپ کی مجورٹی چلیں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آپ حکومت بنائیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے لیکن مگنتی کا ایک ٹیل ہے اس میں پورا نمبر نہیں ہو رہے تھے ان کے اور پولٹیکل انسٹیبنیٹی پیدا ہو رہی تھی کہ حکومت نہیں بن رہی ان حالات کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے مسلم لگ نون نے ایک کوالیشن گورنمنٹ بنائی اور وہ صرف ملک کے مفاد میں تھا کہ اگر ہم حکومت نہیں بناتے تو انسٹیبنیٹی بہت بڑھ رہی تھی سٹاک کریش ہوا تھا روپے کے قدر پیسر پڑتا آئی میپ کے ایگریمنٹ جو ہے وہ بڑا سوالیا نشان بن رہا تھا کہ ملک کہاں جا رہا ہے حکومت نہیں بن پا رہی تو پھر کیا سیاسی انتشار ہوگا تو پھر یہ دو جماعتوں نے حکومت بنائی اور ہم نے ان کو پورا یقین دلایا ہے کہ اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے مشاورت بھی کریں گے لیکن ہم نے عودے نہیں لیے آئینی عودے تو لیے لیکن کابینہ میں ہم نے عودے نہیں لیے اس میں بجٹ کے بعد امکانات ہیں لیکن ابھی تک پارٹی کا آفیشل موقف یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے لیکن اگر حالات بدلتے ہیں کچھ صورتحال ایسی آتی ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ملکی مقفاد میں ایسا کرنا ہوا تو پارٹی کے قیادہ تو ای سی سی کہے گی اور یہی بلاوال صاحب کا بھی چند دن پہلے بیان آیا تھا کہ ای سی سی کے اجلاس اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہم جو کابینہ ہے اس میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے تو ہمارے ہاں ایک جمہوری جماعت ارشی سسٹمیٹیکلی قانون کے دائرے میں رہت کرتے ہیں لیکن جو مولانا صاحب میں کہا تھا کہ ہم سب پوزیشن میں بیٹھے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دی جائے تو یہ ذاتی ایک خیال ایک سوچ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن لیگلی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دونوں کے نمبر ملا کے قومی سب لکھے ان سے بہت زیادہ ہیں اور وہ حکومت سازی میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں ان کے ریکوائیٹ نمبر نہیں ہے پی ٹی آئی بھی بناتی تو وہ آپ کو شامل کر کے ہی بناتے ظاہر ہے آپ کے نمبر ایسے تھے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانی ہو نون لیگ کو بنانی ہو آپ کے نمبر کی ضرورت تھی تو وہ انہوں نے منع کیا تو پھر ہم تو چاہتے تھے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے اچھا اور باپ صاحب جانگر صاحب ہم تو چاہتے تھے کہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے تمام سیاسی جماعتیں شٹیک ہولڈر سون بورٹ لے کے ملک کو معاشی بوران سے نکالیں ملک میں سیاسی استقام پیدا ہو ہم تو چاہتے تھے یہ اور اب بھی جاتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہ کسی سے بات کرنا چاہتی ہے نہ ڈائلوگ کرنا چاہتی ہے اور جہاں آپ ڈائلوگ نہیں کریں گے تو وہاں پہ باتیں آگے نہیں بڑھتی مسائل حل نہیں ہوتے یہ ہی ہم نے بار بار پی ٹی آئی سے کہا ہے پہلے بھی انہوں نے جب ریزائن کیا تھا قومی اسمبلی سے تو وہ ہاؤس سے نکل کے پارلمنٹ سے نکل کے روٹ پہ آکے تھے مرزب آپ اور پی ٹی آئی تو ظاہر ہیں ہمیشہ آمنے سامنے رہے ہیں وہ حکومت میں تو آپ لوگ اپوزیشن میں آپ لوگ حکومت میں تو وہ اپوزیشن میں لیکن مولانا صاحب کو ابھی تک آپ لوگ یہ اس نیشنل گورنمنٹ کے لیے منانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے ایک چھوٹے سے بریک یہاں پر میں لے رہا ہوں پھر مفتی صاحب کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ بننی تھی تو مولانا صاحب اس کا پارٹ کیوں نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے سامنے بھی پھر مرزا صاحب کے سامنے نکتہ رکھیں گے کہ ابھی تک مولانا صاحب کو منانے کی ایک کوشش کامیاب کیوں نہیں ہو سکی چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آکھیں ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے مفتی کفیداللہ صاحب مرزا اختیار بیگ صاحب مرزا صاحب موجود ہیں مفتی کفیداللہ صاحب یہ ظاہر ہے ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے پچھلے سال کی کہ پی ڈی ایم میں آپ تمام جماعتیں شامل تھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر آگے چل کر کچھ وجہات کی بنا پر وہ علیدہ ہو گئے لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ اتحادی کے طور پر گورنمنٹ میں موجود تھے تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی تھی سب معاملات بھی بہتر چل رہے تھے الیکشن کے بعد پھر آپ کے اور ان تمام جماعتوں کے دمیان کیوں اتنے اختلافات ہو گئے جس نیشنل گورنمنٹ کی بات مرزا صاحب کر رہے ہیں اس میں آپ کیوں اس وقت اتحادی کے طور پر موجود نہیں ہیں دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت بنیسی وہ تو ہمارے جوڑی میجر گئی تھی مولکینڈک دو یہ خووتی تھی یا پی ڈی ای یا پی ڈی ایم تو اس سے خووت ہوتی تو ہمارے فائش رکھی تھی اس کو موقع دے دی جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا ہم بھی اپنے تمام جانسیوں کو یہ خائل کرانے میں ناکام رہے کہ ہمیں ریلیشن کی طرف جانے ہیں حکومت نہیں کرنی ہم تو کہتے رہے کہ جب اتحاد ہوتا ہے میں تو سمجھ رہا ہوں آج کہنے میں کوئی خواہت محسوس نہیں کر رہا کہ سالہ مہین ہماری بڑی سائزے رکھی تھی ہمیں ایسا نہیں کر رہے سکتے اب ریلیشن کے بات کی بات آپ نے پوچھئے ریلیشن کی بات کی بات بزبارتی والے اور جس سے ملید والے یہ ہم سائز کلپ کے لوگ ہیں ہم اس سے کوئر دراستہ کی دیں گے بات ہی ماننے گے خائل کریں خائل ہوں گے لیکن ہماری اس سے درخواست ہے کہ دانوی کو دانوی کہلی آجائے اگر جو جرم ہے اس جرم کو جرم کہا جائے شہدی کی جرم نہ بنا جائے پیشنی دفعہ ہماری اپنی ذات کی سلاف ہمارا یہ شاہد تقریبہ آپ استعمال ہوگا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کی جماعت اس حکومت سے ڈائلوگ کے لیے تیار ہے پاکستان طریق انصاف کا تو ایک علیدہ موقف ہے اگر ڈائلوگ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا جے یو آئی کا موقف کم از کم علیدہ ہے کہ وہ یہ سیاسی قوت اسے بھی بات کرنے کو تیار ہے نہیں بھئی آپ نے اپنے طرف سیمال آجی ہے اپنی قاتل ہمارے موں میں ڈائلتے ہیں میں سوال دیکھوں ہوں آپ سے کیا آپ لوگ تیار ہیں سیاسی قوت اسے بات کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت یہ ہے کہ ان کو مسلم نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ شہدی کی جرم ہوگئے ہیں چوڑی کمال ان کی ہم پکڑا گیا ہے تو ہم تو جب تک اس لائے حوال نہیں ہوتا اپنی تحریک جاری رکھیں گے تاہاں کے جرم پرانے والے صوبہ کرنے آئین بحال ہو جائے تمام ادارے اپنے تحرے میں چلے جائیں اور عوام کو حق حق مرہن دے دی جائے تو پھر ہم اپنی تحریک کو روپنے پر سوچ سکتے ہیں اور ہماری تحریک جاری رکھیں ٹھیک ہے تو مرزا اختیار بیگ صاحب بڑے سادہ سے مطالبات ہیں بڑے بنیادی کسی بھی معاشرے کا یہ حصہ ہوتے ہیں کہ جہاں انصاف کا نظام ہو جہاں الیکشن صاف شفاف ہوں تو مولانا صاحب کی جماعت بھی کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائے ہیں عوام نے جس کو حق حکمرانی دیا ہے اس کو حکمرانی دے دی جائے تو ہم پھر بات بھی کر لیں گے اور ان سے مذاکرات کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ ہم تو ہمارے دور تو تمام سیسی جماعتوں کے لئے مولانا صاحب کے لئے تو خصوصی احترام ہے عوضہ داری صاحب سے جو تعلقات ہیں ان کے وہ سب کو علم ہے میرے اپنے مولانا صاحب سے نیاحتی قریبی اور میرے موطرہ میں وہ لیکن یہ جو سب چیزیں مطالبات ہیں یہ تو پھر وہی ہے کہ آپ نے حکومت کو توڑیں نئے الیکشن نئے انتخاب کے طرف جائیں دوبارہ آئین ہوتے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فروٹائل ایکسرسائز ہے ہم نے قوم کے مطابق الیکشن لڑا اور جو انتخابات ہوئے ہیں آئینی پوزیشن پہ جس میں سپیکر ڈپٹی سپیکر وزیر اعظم صدر پاکستان چیئرمن سینٹ اور سینٹ کا یہ سب آئینی طور پہ ہوا ہے اس میں دونوں پارٹیوں نے حصہ لیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پارٹیاں تھی انہوں نے بھی شرکت کیا ہے پی 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 اور مسلم لگنوم کے ساتھ اور اس کے بعد اتفاق کیا ہے نتائج کے اوپر جو بھی نتائج آئے ہیں تو آپ کیونکہ وہ نتائج اپنے منشے کے نہیں ہیں تو وہ نتائج قبول نہیں ہے اور وہ الیکشن قبول نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ملک اس طرح کی چیزیں اس طرح کی باتیں کم متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کا ایک آٹھ آنا چاہیے ہمیں ملکی مفاد میں مسائل کو اپوزیشن کی طرف سے بھی پیش کیا جائے اور ان کا حل کیا جائے جس طرح یہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوا ہے ابھی دو روز پہلے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے موطل کیا جو اضافی سیٹے جو مقصود نشستے تھیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں سننی تیات کاؤنسل کی وہ بارڈ دی گئی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اگر وہ آگے ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ جو سیٹز کی تعداد ہے آہستہ آہستہ یہ ان کی بڑھتی جائے گی پھر بہت سارے کیسز ابھی ٹیبونلز میں وہ اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو ادھر تعداد بڑھتی جائے گی اور آپ لوگ کی تعداد پھر گھٹی جائے گی دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہم تو مجورٹی کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری سٹرنٹھ جو ہے ہاؤس میں مور دین کمفورٹیبل ہے مور دین کمفورٹیبل ہے مفتی کی فیصل صاحب یہ جو ابھی آپ لوگ کی تحریک جو آپ نے پہلے بیس اپریل کو جلسہ کیا پھر دو مئی کو پھر اب یہ کل نو مئی کو آپ کرنے چاہ رہے ہیں اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا یہ مستقل اعتجاد چلتا رہے گا یا آپ کے ان نکات پر حکومت آپ کو انگیج کرتی ہے تو کچھ مذاکرات کی طرف بھی جا سکتے ہیں چونکہ ہیں تو پرانے حلیف ہی آپ کے ہم نے بے اختیار لوگ سے کیا بات کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے ہمیں انگیج کر رہے ہیں تو ایک نکتہ ہے کی حکومت سوڑے اور نئے انتخابات کر رہے ہیں اس میں کسی کی مداخلت نہ ہو اس دکتے پر کوئی انتخابات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات تک بھی بیتیار ہیں پاکی دور اس سے یہ گزر گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ایوان سے میدان کی طرف اور میدان میں انشاءاللہ میدان سلے گا اپنا سلے جائے گا لیکن اس سے ان کی حکومت نہیں گئی تھی پھر جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ساری جماعتیں جمع ہوئیں ادم اعتماد آئی نمبرز پورے کیے پھر وہ کیا حالات تھے کس طرح سے باقی جماعتیں بھی آپ لوگ کے ساتھ آئیں تب جا کر ان کی حکومت گئی تو وہ احتجاج کی نتیجے میں تو ان کی حکومت بھی نہیں گئی تھی تو یہ حکومت کیسے پھر اس کو آپ غیر مستقم کر سکیں گے لیکن کوئی واقعہ اگر وہ پوپذیر ہوتا ہے تو وہ کسی ایک اقضام سے نہیں ہوتا مختلف اقضامات جمع ہوتے ہیں ایک آدمیہ کا صوت ہوتا ہے اس کو کئی بیماری ہوتی ہے وہ دل کا بھی مریض ہوتا ہے وہ سوگر کمی بلکتشہ کھانسیز کو لگ جاتی ہے اب وہ کھانسیز خاص طرح پر مر گیا تو آپ نہیں کہہ سکتے کیا آپ بھی کھانسیز نے مر گیا ہے لیکن آپ نے اور بیماریوں کو بھی لازل میں رکھنا ہوگا تو جب ہم نے زرنہ کیا اس کا تو اثر ہوا اور پاکستان کی تاریخ کی ہے کہ ٹھیک ہے زرنہ جب ہوتا ہے تو اس طرح حکومت نہیں کرتی لیکن جب گلتی ہے تو اسی کی جو نہیں گلتی جو زرنہ دونے والا ہوتا ہے عمران خانہ آئے زرنہ دیا انہیں زرنہ اٹھایا ایپی ایس کے واقع پر لیکن جب متبارہ حکومت میری تو عمران خانہ کی جو نہیں گری ہم نے زرنہ دیا اور پاکستان کی سیاست میں آپ اس کو نظر دات نہیں کر سکتے ہیں اور اس دفعہ تو ہمارا قرآن کی اچھا ہے ہم وہ سورا مہینوں کی حکومت جو ہے ہم نے اس کو بھی دھو لیا ہے عوامہ بیت امات کر دے ہمارے وہ میدان برے ہو جاتے ہیں اب اب جب آئیں گے انشاءاللہ ہم یہ حکومت ہمارا سامنا نہیں کر سکے گی ہم اس حکومت کو چلتا نئے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور آئیے کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ ملک میں استحقام ہے تو مرزا اختیار بیگ صاحب یہ ظاہر ہے کوئی احتجاج یا اس طرح کا دھرنا ہی جراصل نقطہ آغاز ہوتا ہے حکومت کے غیر مستحقام ہونے کا اور ابھی پاکستان کو جس طرح سیاسی استحقام کی ضرورت ہے اس کے لیے معاشی استحقام کے لیے سیاسی استحقام بڑا ضروری ہے تو اب اگر بروقت ان لوگوں کو آپ نے ساری اپوزیشن جماعتوں کو انگیج نہیں کیا تو پھر یہ صورتیال آگے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے خراب نہ ہو جائے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں بڑی انویسمنٹ کی ہم توقع کر رہے ہیں بہت کچھ ایسا ہونا ہے جس کے لیے سیاسی استحقام چاہیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں آپ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں لیکن دروازہ کھلنے کے ساتھ دعوت بھی تو دینی پڑے گی ان لوگوں کو دیکھیں اگر یہ کوئی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں ملک کی بہتری کی بات کر رہے ہیں معاشی استحقام کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ غریب معاصل جو انتظار کر رہے ہیں ہر روز کہ ان سے جو وعدے کی یہ کہے تھے مناظمتوں کے دینے کے مہنگائی میں کمی کرنے کے وہ اس کے کوئی بات ہوتی ہے ہم بالکل تیار ہیں اور کچھ چیز کو ہم سپورٹ بھی کریں گے ٹیک اپ بھی کریں گے لیکن اگر آپ پورے پولیٹیکل سسٹم کو ریپ اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات کیونکہ ہمارے منشاہ کے نہیں ہیں ہمیں اس میں وہ سیٹیں نہیں ملیں جو ہمیں تاج پنا سکتی ہیں یا جو ہمیں حکومت بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہے تو ریپ اپ تو سسٹم نہیں کیا جا سکتا یہ رات اتنے اسان بات نہیں ہے یہ پاکستان کا ایک نظام کے تحت الیکشن ہوئے اب آپ کو یہ بھی سکھیں یعنی جو اپوزیشن کے مطالبات ہیں وہ منون تو نہیں تصمیم کیے جا سکتے کچھ انہیں آگے بڑھنا پڑے گا کچھ حکومت کو پیچھ اٹنا پڑے گا بہت بہت شکریہ مرزا اختیاربیق صاحب مفتی کے فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں کی گفتو کو آپ نے سنی اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے